اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایکسپریمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایکسپریمنٹ میں سے کس طرح کا پی بی اے پیپر پی بی اے پیپر میں کس طرح کا کوئیسن آ سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپریمنٹ سے تقریباً سکس مارکس ہوتے ہیں جو آپ نے ایکسپریمنٹ بیس پر آپ نے جین کوئیسن کے آنسر دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس ایکسپریمنٹ کو کور کرتے ہیں جلد سے جلد دیکھیں اس ایکسپریمنٹ کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئیسنٹ آف فریکشن کی ویلیو معلوم کرنے ہوتی ہیں انویسٹیگیٹ دی ریلیشنشپ بیٹوین فورس آف لیمیٹنگ فریکشن یا سٹیٹک فریکشن بھی اسی کو کہتے ہیں اور نارمل رییکشن فورس تو فائنڈ دی کوئیسنٹ آف سلیڈنگ فریکشن بیٹوین وڈن بلوک آنڈ ہوریزنٹل سرفیس تو آپ اس ایکسپریمنٹ میں جو اپریٹرز یوز ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھ لیں وڈن بلوکس وغیرہ اور پلین وڈن سرفیس ہوتی ہے جسے ہم ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہیں ویٹ باکسز ہوتے ہیں سٹرنگ ہوتی ہے پلی ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ کو اسی طرح تھریڈ ہے جسے آپ سٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میٹر روڈ وغیرہ اچھا اس کے بعد آپ یہ ایم ہے اس ایکسپریمنٹ کا یہ ایم آپ یاد رکھ لیں ویسے جو کے نام صحیح زہر ہے وہی ایم ہے کہ کوفیشنٹ آف فرکشن کی ویلوی معلوم کرنا اس کے بعد آپ اس میں جو شارٹ کویسنز بنتے ہیں وہ فرکشن کی ڈیفینیشن وغیرہ ہوئے وہ یاد رکھیں لیمیٹنگ فرکشن یا سٹرٹک فرکشن کسے کہتے ہیں تھیوری میں آپ نے پڑھا ہوا ہے وہی چیز یہاں پر ہونی ہے اچھا کوفیشنٹ آف فرکشن کا فارمولا بھی آپ نے تھیوری میں پڑھا تھا کہ ریشو بیٹوین سٹیٹک فرکشن ٹو نارمل رییکشن فورس اس کا کوئی یونٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی آپ نے تھیوری میں پڑھا تھا کہ کوفیشنٹ آف فرکشن کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا تو جس طرح میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے اس کو سیمپل یہی پوائنٹس آپ نے یاد کرنے یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے پروسیجر آپ نے یاد نہیں کرنا کہ اس ایکسپیرمنٹ کو کس طرح پر فارم کرتے ہیں یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی اس کے بعد جو مین نیچے نظر آ رہا ہے ون نیوٹن کی ڈیفینیشن یہ ایم سی گوز میں بھی یعنی کہ ایک نمبر میں بھی ہو سکتا ہے اور شارٹ کوئسن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ ڈیفائن ون نیوٹن ٹھیک ہے اور ایک اور چیز نیوٹن میٹر کیسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے نیوٹن میٹر جو سپرنگ بیلنس ہے اسے بھی ہم نیوٹن میٹر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹن میں ویٹ میجرمنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے ویٹ کے یونٹ نیوٹن ہوتا ہے تو بسکل سپرنگ بیلنس یوز ہوتا ہے ویٹ میجرمنٹ کے لئے تو اس کو نیوٹن میٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جس نیوٹن کی ڈیفینیشن میں یہ اوپر لکھا ہوا نیوٹن کی ڈیفینیشن کا فارمولا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے اس کے بعد اس ٹیبل کو آپ غور سے دیکھ لیں میس آف بلوک ایم ون ایم ون کا بلوک کجی میں دیا ہوا ہے 0.06 ٹھیک ہے آپ اس ٹو گرام میں کریں یا نہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے گرام میں کرنے کی بیسیکلی کجی ہی ایسا یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کہیں کہ اس ایم ون کا ویٹ بتائیں کہ کتنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے و is equal to mg ہوتا ہے تو آپ کیونکہ ارث پر میریمنٹ لے رہے ہیں تو ارث کے حساب سے ج کی ویلیو 9.8 multiplied by this mass تو ویٹ آپ کے پاس آ جائے گا اسی طرح آپ کے پاس دوسرے بلوک کا میس بھی دیا ہوا ہے 0.02 اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس طرح آپ کے پاس یہ ٹوٹل ایم ون کا ویٹ آ جائے گا ٹھیک ہے 0.02 کو ملٹیپلائے کریں گے 10 کے ساتھ کر دیں یا 9.8 کے ساتھ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا خاص اس کے بعد دیکھیں تو آپ نے ٹوٹل رییکشن فورس ملوم کرنی ہے تو رییکشن فورس کے لیے جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے mass of block پلس آپ sorry رییکشن فورس کے لیے basically فارمولہ ہوتا ہے کہ weight of the block پلس weight placed on the block ٹھیک ہے یہ فارمولہ ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے weight کا فارمولہ mg ہوتا ہے تو آپ نے یہاں سے r is equal to m1 پلس m2 اور g جو ہے basically common ہے تو وہ باہر common میں آ گیا ٹھیک ہے تو یہ masses کو ایڈ کر دیا تو رییکشن فورس آ گئی ہے اب کیونکہ آپ نے static frictional force بھی ملوم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ نے mass of pen m3 plus mass placed in the pen ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ block کون سا ہے اور یہ pen کون سا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیکھیں table میں تو یہ table کو اوپر block of wood wooden block تو یہ wooden block ہے اس کے اوپر ایک small block رکھا ہوا ہے جس کو آپ weight بھی کہہ سکتے ہیں جس کا mass بھی ادھر diagram میں شوکیا گیا ہے تو یہ جو table کے اوپر ہے یہ wooden block ہے اور یہ جو ادھر آپ کو یہ pen ہے basically رازو type جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ weight رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دوسرے weights ہیں اور pain کا اپنا weight ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہوگا static fractional force کے لئے use کریں گے اور یہ جو چیز ہوگی wooden block plus weight placed on the block یہ normal reaction force کے لئے ہم use کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ coefficient of friction ان دونوں کے درمیان ratio کے equal آئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر رازو کا اپنا weight mass اور اس کے بعد mass placed in the pain ٹھیک ہے تو اس کے اندر جتنا mass رکھا ہے وہ mass اس کا weight معلوم کرنا ہو تو آپ کو بتائیں weight کا فارمول ہوتا ہے masses کو سام باہر multiply جی کر دیں تو یہاں static fractional force اب static fractional force بھی آپ کے پاس ٹھیک اور reaction unit ہوتا ہے اس کا کوئی unit نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو reason آپ سے پوچھ جائے تو reason بھی یاد رکھنی ہے کیونکہ اوپر بھی force ہے اور نیچے divide میں بھی force similar quantities کے ترمیان ratio کا کوئی unit نہیں ہوتا یہ بھی آپ یاد رکھیں تو اسی درہ measurement repeat کی گئی ہے تو کہنے تو اگر آپ کو ان چیزوں کا knowledge ہوگا تو آپ اس سے معلوم کر سکیں گے اب اگر دو سے تین cells end پر خالی چھوڑ دیئے coefficient of friction کے لئے تو دو سے تین readings دیو ہوئی ہیں اور اس سے آپ نیچے coefficient of friction معلوم کرنا ہے تو mean value معلوم کرنے کے لئے جتنی بار ریڈنگ دیو ہوگی اس total ریڈنگ کو سام کریں گے divided by number of readings یہاں پر 3 ہے اور اوپر جو values ہوں کی ایڈ ہو جائیں گی تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو table بنے بنے دیں گی اور coefficient of friction معلوم کرنا ہوگا اس کے بعد ہے کہ اس میں سے پروسیجر وغیرہ آپ نے کچھ نہیں کرنا پروسیجر ایکسپریمنٹ فیزکس میں کوئی پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب mcq دیکھیں in which of the following material lowers the friction when pushed between the metal plates کون material friction کو کم کرتا ہے تو آپ نے mcq preparation میں topic جب prepare کر رہے تھے friction کا تو وہاں پر بتایا ہوئے تھا oil friction کم کرنے کیلئے use دی option correct second ball bearings are used in variety of light and heavy machinery because they have small area in contact جتنا contact area smaller ہوگا اتنی friction کم ہوتی ہے تو اس کا d option صحیح ہے اس کے بعد unit of friction friction کیونکہ force ہے تو force کوئی بھی use newton ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 9 class تک یہ سمجھ کہ یہاں پر frictional force ہے تو اس unit newton ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next یہ short questions یہ بہت important ہے اس میں کہتے ہیں how does the angle of inclination of wooden block affect the coefficient of sliding friction the steeper inclination may lead to an increase in coefficient of sliding friction due to weight component along the surface یہ important short question ہے جسے آپ یاد رکھیں جتنا سٹیپ پر inclined کریں گے اتنا ہی coefficient of sliding friction کی value increase کرے گی can you explain the difference between static friction and sliding friction ہا جی یہ بھی short question book کے اندر ہی ہے بسی کل کہ static friction prevents the object from initial motion دیکھیں جب وہ friction جو body کو move جو وہ maximum friction ہے کوئی move نہ کریں ٹھیک ہے وہ static friction static کا مطلب بات body کو rest ملانے کے sliding friction وہ friction ہوتی ہے جب کوئی body slide کر رہا ہو یعنی during motion اور surface body کو پھر بھی motion against work کر رہی ہو یعنی کہ oppose کر رہی ہے اس body کی motion کو تو sliding friction کہتے ہیں while sliding friction opposes the motion once body is in motion جب body move کر رہا ہو اس وقت بھی surface friction offer کر رہی ہوگی تو sliding friction ہے لیکن وہ friction جب body کو move کرانے سے پہلے جو body کو move نہیں ہونے دے رہی ٹھیک maximum ہر surface کی ایک اپنی property ہوتی ہے یعنی کہ limit ہوتی ہے کہ کس ہاتھ تک oppose کر سکتی ہے تو وہ static friction value کر لائے گئے ٹھیک ہے what are some common materials used to create low friction surface تو یہ اپنے پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے کون سے materials ہوتے ہیں جو friction کو کم کر سکتے تو lubricants وغیرہ ٹھیک اس اس کے بعد what happens to if normal reaction force is decreased force of limiting friction what happens to force of limiting friction if normal reaction force decreases if normal reaction force of limiting friction will also decrease proportionally ٹھیک ہے اگر normal reaction force decrease ہو جائے تو force of limiting friction بھی decrease ہو جائے گی اسی طرح why is it essential to perform multiple trials in experiment experiment multiple trials کیوں کرتے ہیں multiple trials کا مطلب ہے کہ ہم بار بار measurements repeat کیوں کرتے ہیں ہم نے ایک بار coefficient of friction value نکال لی ہے اتنے سارے weights اور measurements لے کے ہم دوبارہ سے وہی procedure revise کرنا شروع کر دیں پھر تین بار measurements repeat کریں پھر اس کا average لیں گے تو کہتے ہیں اس طرح کرنا کیوں ضرور ہے تاکہ ہم accurate measurement لے سکیں accuracy ہو ٹھیک ہے تو multiple trials help to reduce errors errors کم ہوتے ہیں and improve the accuracy of the اگر ہم یہاں پر coefficient of sliding friction کے بات کریں تو اس value کہتے ہیں کہ coefficient of friction dimension less quantity کیوں ہے کیونکہ یہ دو same quantities کے درمیان ratio ہے اس لیے یہ dimension less ہے اور اس کا unit بھی اس لیے نہیں ہے اس کے بعد short questions دیکھیں what is normal reaction force تو آپ دیکھ لیں یہ اپنے book میں پڑے یہ last question بہت important ہے fourth short question بہت important ہے why is friction less pulley being used friction less pulley کیوں ہم استعمال کرتے ہیں friction less pulley کا مطلب ہے کہ ہم imaginary case لے رہے ہیں جس میں ہم consider کر رہے کے کسی طرح کا کوئی energy loss وغیرہ نہیں ہے by using friction less pulley overall effective values can be reduced ٹھیک ہے اس کے بعد ہے sometimes a car or a bus gets stuck in the deep mud it is difficult to move it out explain why بارش کے موسم میں باز اوقات ایسے ہوتا ہے بس وغیرہ یا cars mud میں بھنس جاتی ہے ٹھیک کہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ان کو وہاں سے نکال کیوں مشکل ہے due to unavailability of required friction کیونکہ وہ slippery surface بن جاتی ہے tires slip ہوتے friction ہوتی نہیں ہے تو required friction نہ ہونے کی وجہ سے friction less ہونے کی وجہ سے body move نہیں کرتا کیونکہ body movement کے لیے dry surface ہونے چاہیے جس friction ہوگی tires اور surface جب friction ہوتی ہے تب tire آگے move کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر لیے اسی طرح اور بہت سارے experiments کی ویڈیوز upload کیے گئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں solid papers بھی ہیں تو ان کی تیاری کر لیں موسیقی